نمسکار دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تبلیقی جماعت کیا ہے کیا تبلیقی جماعت کے وجہ سے بھارت میں کورونا وائرس کے کیسز بڑھے ہیں کیا تبلیقی جماعت والے ڈاکٹر پر اٹیک کر رہے ہیں اور فرحال پاکستان میں کورونا وائرس کا کیا اثر ہے دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پلیج اس ویڈیو کو پورا ان تک دیکھئے جس سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا ساتھ ہی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دوا دیجئے تاکہ آگے جب بھی کوئی ہم ویڈیو لے کر آئیں تو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ تبلیقی جماعت ہے کیا دوستوں تبلیقی جماعت جو ٹرم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سوسائیٹی میں بسواس فیلانا دوستوں یہ ایک طرح کا اسلامی مسنری مومنٹ ہے جس میں پورے بیسو سے لوگ جورے ہوئے ہیں دوستوں یہ گروپ انیس سو چھبیس میں بنی تھی جس کا مکھی ادیس پروفیٹ محمد کے سمیم میں جو فیت اور پریکٹیس اسلام میں ہوتی تھی وہی فیت اور پریکٹیس پھر سے لانے کی ہے دوستوں اس گروپ میں لگ بھگ 20 سے 25 کروڑ لوگ پورے بیسو سے جورے ہوئے ہیں اور یہ لوگ گروپ میں 40 دن کے ایک دھارمی کی یاترہ پڑ جاتے ہیں اور ساتھ میں کنجسٹڈ والی جگہ میں رہتے ہیں جہاں یا تو ایک کے اوپر ایک بیڈ ہو یا لوگ زیادہ اور جگہ کم ہو دوستوں اس گروپ میں بہت سارے دیس کے لوگ جورے ہوئے ہیں جیسے کی انڈیا پاکستان بنگلہ دیس انڈونیسیا ملیسیا سنگرپور بریٹین جیسے دیس کے لوگ جورے ہوئے ہیں دوستوں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں بھارت میں اس کا مکھے کاریال ہے دلی کے نجات ہم بات کرتے ہیں ہمارے اگلے ٹاپک کے بارے میں کیا تبلیقی جماعت کے وجہ سے بھارت میں کورونا وائرس کے کیسز بڑھے ہیں تو دوستوں اس کے لیے ہم دلی کے تبلیقی جماعت کی پوری صفحہ کا بسلیسن کرتے ہیں دوستوں اس ویڈیو کا مادہم سے میرا مقصد کسی ایک دھرم کے بارے میں گلت کہنا نہیں ہے تو دوستوں دلی میں اس کی صفحہ تیرہ سے پندرہ مارچ کے بیچ ہوئی جس کا مکھیا مولانا ساتھ تھے جس میں بھاگ لینے کے لیے نجامودین مرکج میں لگ بھاگ تین ہزار چار سو لوگ سامل ہوئے اور دوست پندرہ مارچ کے بعد کچھ لوگ چلے بھی گئے لیکن سولہ مارچ کو اربین کیزریوال جی کے دورہ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ 31 مارچ تک دلی میں کہیں بھی پچاس یا پچاس سے زیادہ لوگ اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں لیکن نجامودین مرکج میں لوگ پھر بھی رکے رہے 20 مارچ کو دلی میں دس انڈیو نیسیون لوگ جو نجامودین مرکج میں سامل ہوئے تھے وہ کورونا ٹیسٹ پوجیٹی پائے جاتے ہیں 23 مارچ کو لگ بھاگ میں پندرہ سو لوگ مرکج سے نکل گئے پھر 24 مارچ کو پی ایم موڈی 21 دین کے لیے لوگ ڈان کی گھوشنا کرتے ہیں دوستو آپ اپنے اسکین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نجامودین پولیس کے دورہ سیس بچے لوگوں کو مرکج خالی کرنے کو کہا جاتا ہے لیکن تب بھی مرکج کو خالی نہیں کیا جاتا ہے بلکہ دوستو نجامودین کے جو مکھیا مولانا ساتھ تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مرکج نہیں خالی کرنا چاہیے اگر ڈاکٹر بھی خالی کرنے کو کہے تب بھی ہمیں خالی نہیں کرنا ہے آپ وہ آوڈیو سن سکتے ہیں دوستو اسکین پر دو آوڈیو پلے ہوگا اس میں آپ سن سکتے ہیں کہ مولانا ساتھ جو ہیں لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کا بھی کوئی عذاب آئے تمہیں دوڑنا چاہیے مسجدوں کی طرح یہ خیال باطل خیال ہے کہ مسجد میں جمع ہونے سے بیماری پیدا ہوگی یہ خیال بلکل باطل خیال ہے جو میں کہتا ہوں اگر تمہیں تمہارے تجربے میں یہ نظر بھی آ جائے کہ مسجد میں آنے سے آدمی مر جائے گا تو اس سے بہتر مرنے کی جگہ کوئی ہونے نہیں سکتا آج نے یہ کہے کہ مسجدوں کو بند کر دینا چاہیے اور مسجدوں کو تل لگا دینے چاہیے کہ اسی بیماری بڑھے گی اس خیال کو دل سے نکال دو ہاں احتیاط تدابیر اپنی جگہ ہیں لیکن اس خیال سے مسجدوں کو چھوڑ دینا کہ اس سے عذاب بڑھے گا یہ اللہ تعالی کے دستور خلافہ راشدین کے معمول اور صحابہ اکرام کے طریقے اور انبیاء علیہ السلام کے سنت کے بالکل خلاف ہے وہاں تو ہر عذاب کے ہر وبا کے آنے کے وقت مسجدوں کی طرف بالعرادہ آیا جاتا تھا اور اس زمانے میں عذاب اور وبا کو ہٹانے کے لئے مسجد کو بالعرادہ چھوڑا جائے سوچے تو سوچے کتنا غلط اقضام ہے اللہ جزایہ خیر دے علماء حق کو کہ وہ اس بات پر جمع ہوئے ہیں کہ مسجدوں کو کسی بھی حال میں بند کرنے کا کوئی سوال اور اس کا کوئی جواز کہیں یہ خیال باطل خیال ہے یہ خیال باطل خیال ہے کہ مسجد میں جمع ہونے سے بیماری پیدا ہوگی یہ خیال بلکل باطل خیال ہے یہ خیال بلکل باطل ہوئے میں کہتا ہوں اگر تمہیں تمہارے تجربے میں یہ نظر بھی آ جائے کہ مسجد میں آنے سے آدمی مر جائے گا تو اس سے بہتر مرنے کی جگہ کوئی ہو نہیں وہ ایسے موقع سے فائدہ اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم اہل دنیا ہم جانتے ہیں تم مولوی علماء کیا جانو بیماری کا ضفاع کیسے ہوتا ہے داکٹر جانتے ہیں نہیں صرف اس داکٹر کی رائے قابلے قبول ہو سکتی ہے جو داکٹر خود متقی ہو دیندار ہو اللہ سے درنے والا ہو اللہ سے درنے والا ہو اور عمل کا شوقین اور پابند ہو وہ بھی اگر وہ ایسا مشورہ دیتا ہے کہ جسے عمل ضائع ہو تو اس پر اس پر بھی اس کی بات نہیں مانی تو آپ نے دیکھا کہ مولانا ساتھ کس طرح کی مرکتہ پورن باتیں کر رہے ہیں اور جانتے ہیں دوستو ان سب کے وجہ سے کیا ہوتا ہے ان کچھ مرکوں کے وجہ سے پوری کمیونیٹی بننام ہو جاتی ہے ان سب چیزوں کے وجہ سے لوگ آپس میں بھیدوہو کرنے لگتے ہیں دوستو پھر پچیس مارج کو لگ بھاگ ایک ہزار لوگ ابھی بھی وہاں پہ رکے رہے ہیں پھر ڈاکٹر کے ایک ٹیم جاتی ہے جو سسپیکٹے کیس تھے اس کو اسی بیلڈنگ میں آئیسولیٹ کرتی ہے پھر چھبیس مارج کو ایک بھارتے پیچر جو مرکج میں سامل ہوئے تھے وہ سری نگر میں کورونا ٹیسٹ پوزیٹی پایا جاتے ہیں اور سری نگر میں ان کی مٹی ہو جاتی ہے پھر ستیس مارج کو چھے کورونا سسپیکٹ کو مرکج سے نکال کر پہلے میڈیکل چیک اپ اس کے بعد اسے ہریانے کے جھجر میں کورینٹین کروایا جاتا ہے دوستو ستیس مارج کو ہی چھے لوگ جو نجامدی مرکج میں سامل ہوئے تھے انڈمان نگو نکووار میں کورونا ٹیسٹ پوزیٹی پایا جاتے ہیں دوستو اٹھاس مارج کو پھر لاجپت نگر کے جو اے سی پی ہیں انہوں نے نوٹیس بھیج کر مرکج کو خالی کرنے کے لئے کہتے ہیں لیکن مرکج کو تب بھی خالی نہیں کیا گیا پھر انتیس مارج کو مرکج سے پولیس اور ہیلت آثوریٹیز کے دورہ لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا اور لگ بھگ تین سو لوگوں کو ہسپیٹل تتہ سات سو لوگوں کو سیلف کارنٹین کروایا گیا دوستو اسی دن دلی سے خبر آتی ہے کہ سات لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے جو لوگ دلی مرکج میں سامل ہوئے تھے اور چوویس لوگ کرونی ٹیس پوزیٹی بھی پاہ جاتے ہیں دوستو تیس مارج کو تیلنگانا سیموں کا ایک ٹویٹ آتا ہے کہ چھے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے جو دلی کے نیجامدین مرکج میں سامل ہوئے تھے ٹویٹ آپ اسکین پر دیکھ سکتے ہیں دوستو تیلنگانا گورن ریکویسٹ بھی کرتی ہے کہ جو لوگ دلی کے نیجامدین مرکج میں سامل ہوئے ہیں وہ لوگ یا تو سیلف کارنٹین ہو جائیں اور اپنا ٹیسٹ کروائیں دوستو ایک اپریل کی صبح تک مرکج پوری طرح سے کھالی کروائے جاتا ہے ایک اپریل کو دلی کے سی ایم بتاتے ہیں کہ جتنے لوگ دلی سے نکالے گئے ہیں اس میں چار سو اکتالیس لوگ سسپیکٹڈ کیس ہیں دوستو آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ دیش کے بہت سارے راجیوں میں نجام الدین مرکج کے وجہ سے کرونا سنکرمن کے معاملے کس طرح بڑھتے چلے گئے دوستو نجام الدین مرکج سے سامل ہوگے لوگ بھارت کی جس بھی حصے میں گئے وہاں کرونا وائرس کے کیسز بڑھتے گئے کیونکہ یہ سبھی یا تو بس سے گئے ہوں گے یا ٹرین سے گئے ہوں گے یا پھر فلائٹ سے گئے ہوں گے جس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مرکج والے کتنے لوگوں کے کانٹیک میں آئے ہوں گے اور لوگ کس طرح سے بات کرتے ہیں ہمارے اگلے ٹاپک کے بارے میں کیا تبلیقی جماعت والے پولیس اوم ڈاکٹر پر حملہ کر رہے ہیں دوستو آپ کے سکرین پر جو ویڈیو کلیپ آ رہی ہے وہ مد پردیس کی اندور کی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ڈاکٹر تبلیقی جماعت میں سامل لوگوں کے سکرین کے لیے پہنچیں دونہ سے ڈیتھ ہوئی تھی جو مرکج میں سامل ہوا تھا تو ڈاکٹر کی ٹیم اس سکرین کے گھر اس کے پریوار والوں کے سکریننگ ایبا کارنٹین کروانے کے لیے جاتی ہے لیکن وہاں بھی میڈیکل ٹیم پر ہی پروس ایبا مہیلہ دونوں کے دوارہ حملہ کیا جاتا ہے آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ چھتوں سے پتھر پھٹے جا رہے ہیں مرادباد میں ہیلتھ ٹیم پہ یہ سب سے بھیانک حملوں میں سے ایک تھا جو ان کی جان بچانے کو اسپطال لے جانے آئے تھے ان پہ ہی حملہ ہو گیا چھتوں سے پتھروں کی بوچھار ہونے لگی پتھروں کے بیٹھ ہنچی پولیس کو سر پہ دروازے کی اوٹ لے کے اب میں آپ کو ایک اور اداحران دیتا ہوں جو کی بیہار کے مدھونی جلہ کے گیدر گنج گاؤں کی ہے وہاں پر پولیس کو پتا چلے کہ نیچہ مدیر مرکت سے سامیل ہو کر آٹھ سے نو لوگوں کے بھی اس گاؤں میں آئے ہیں تو پولیس ڈاکٹر کے ایک ٹیم لے کر اس گاؤں پہنچتی ہے لیکن جب پولیس اب ہم ڈاکٹر گیدر گنج گاؤں پہنچتی ہے تو وہاں پر بھی حملہ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ فائرنگ بھی کر دی گئی لیکن سہیوک سے گولی اسی گاؤں کے ایک انیسکس کو جا لگی دوستو اس گھٹنا کا پرمان میں دیتا ہوں کیونکہ گذر گنج گاؤں میرا پروسی گاؤں ہے آپ اپنے سکرین پر پولیس کا بیان دیکھ سکتے ہیں دوستو کچھ لوگ وہاں سے تغلیبی مردج یہ ہوتا ہے وہاں سے لوگ آگے کچھ لوگ وہاں پر تھرے ہوئے ہیں باہر سے تو اس سوچنا کی جانچ کرنے کے لیے اندرہ تھاڑی ویڈیو سی او اور اندرہ تھاڑی تھانا کی ٹیم گئی تھی جہاں پر ان لوگوں کے اوپر کچھ لوگوں کے دوارے حملہ کر دیا گیا ہیٹ پتھر سے جلیبی چلانے کی بات آئی ہے ادھر سے چیسی کرنے کے دوارے تو اس ستیدھی میں کمبل ہونے کے کارانے سے لوگ پیچھے آگے ہیں اور اس کے برے ہم لوگ پر جانچ کر رہا ہے کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے دوستو ایسی اور بھی کئی گھٹنا ہے جہاں پر پولیس اور ڈاکٹر پر حملہ کیا گیا جو کی نہیں ہونا چاہیے اس سے پوری کمیونیٹی کی بدنامی ہوتی ہے دوستو بولیویڈ ایکٹر سلمان خان کو بھی سنے وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کمال ہے ڈاکٹر آپ کی جان بچانے کے لیے آئے نرسز آپ کی جان بچانے کے لیے آئے اور آپ نے ان پر پتر برسا دیا جو کرونا سے ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے وہ ہسپیٹل سے بھاگ رہا ہے بھاگ کے جاؤ گے کہاں کس اور بھاگ رہے ہو زندگی کی اور بھاگ رہے یا موت کی اور بھاگ رہے ہو اگر یہ ڈاکٹر تمہارے علاج نہیں کرتے اور پولیس سرکوں پہ نہیں ہوتی تو چند لوگوں کی وجہ سے جن کے دیماغ میں یہ چل رہا ہے کہ ہمیں نہیں ہوگا وہ ہندوستان کے دھیر سارے لوگوں کو لے کر چل رہے ہیں ہمارے اگلے ٹاپک کے بارے میں کہ فیلحال پاکستان میں کورونا کا کیا اثر ہے دوستوں ایک ملک ہے جسے سب سے زیادہ اپنے ہتھیاروں کی جنتہ ہے اتنی جنتہ ہے کہ اپنے یہاں بسنے والوں انسانوں کی نہیں دوستوں ایک ملک ہے جو کرجے کی رکم لوٹاتے لوٹاتے کمجور ہو گیا ہے اور جو رکم بستی ہے اسے بھی آتن کے پرائیوزن میں خرچ کر دیتی ہے دوستوں یہ ملک ہے پاکستان دوستوں پاکستان پر 8,46,500 کروار کا کرج ہے یعنی کہ اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے دوستوں تو یوں سمجھئے جتنا بیل گیٹس کے پاس پیسہ ہے اتنا کرج ہے پاکستان پر دوستوں پاکستان میں بھی دھرم کے ٹھیکے دار کس طرح کی مرکتہ پون باتیں کر رہے ہیں آپ سنیئے اس ویڈیو دنیا میں لاکھ سے اوپر موتیں ہو چکی ہیں لیکن کچھ موڑ دھرم گروہوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں اوپر والا بچائے گا پاکستان میں بھی ایسے موڑ دھرم گروہوں اور مولویوں کی بھرمار ہیں انہوں نے اپیلیں جاری کی کہا اگر جمعی کی نماز کیلئے مسجد نہ پہنچے تو اوپر والے کا کہہ ٹوٹے گا تم پر ایسے مولوی پاکستان کی بلکہ کسی بھی دیش یا سماج کی ایسے جو مورک دھرم گروہ ہیں الگ الگ دھرموں کے سب سے بڑی دکھت ہوتے ہیں دوستو جہاں پورا بسوہ کورونا سے لڑ رہا ہے وہیں پاکستان اپنے دیش بھارت پر بار بار حملے کر رہا ہے دوستو اس سال مارچ کے مہنے میں پاکستان نے اتنی بار جمہو کسمیر کے بورڈر پر حملے کریں جتنے پچھلے چھ سال میں کسی بھی مہنے میں نہیں کیا تھا دوستو آپ اپنے سکین پر دیکھ سکتے ہیں اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ پاکستان کے نیچ حرکت بیڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد دوستو ساتھی دوستو اگر آپ کو ہمارا بیڈیو اچھا لگاؤ تو پلیز لائک کر دیجئے اگر آپ کا کوئی سجھاؤ ہے تو کمن کر کے جرور بتائیے تاکہ ہم آگے کے بیڈیو میں سدھار کر سکیں ساتھی آپ کا جو بھی واتس اپ یا فیس بوک گروپ ہو تو اس میں اس بیڈیو کو جرور سیئر کریں تاکہ اور دوستو کو جاننے کا محقہ ملے اور پلیز دوستو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل یعنی گھنٹی کا ایکن کو دوانا نہ بھولے تاکہ آگے جب بھی کوئی ویڈیو ہم لے کے آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے بہت بہت دھنیواد دوستو